بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلو لحقہ ایک شخص لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے مارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نو امر لڑکے ہی تھے اس کی آفہ شناس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا پھر دوسرے بچوں کی طرح دیکھنے لگا اس کے بعد اس نے فوراں جہ کر کہا اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یہ مالی اطوار سے کمزور تھے دو وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا دھو ان سب کے لیے کافی ہو جاتا سبحان اللہ سب پیٹ بھر کے کھاتے اسی لیے جب دتہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخان پر بیٹھتے تو عبد المطلب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیل ہو کے کھانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا اگر دوتھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا سبحان اللہ پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے یہاں تک کہ ایک ہی دیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے خوبصور ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا سبحان اللہ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا وہ اس سے ٹیٹ لگا کر بیٹھتے تھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیہ کے ساتھ بیٹھ جاتے یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے ایک بار مکہ میں کہت پر گیا بارش بلکل نہ ہوئی لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزہ سے بارش کی دعا کرو کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے دھت مناغ پر بھروسہ کرو اسی دوران ایک بڑے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو تم ابراہیم علیہ السلام اور اسمعین علیہ السلام کی نشانی موجود ہے سبحان اللہ تم اسے چھڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو اس پر لوگوں نے اسے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اب سب لوگ ابو طالب کی گھر کی طرف چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستہ دی تو ایک خوبصورت آدمی بہر آیا اس نے تہبن لپک رکھا تھا سب لوگ اس کی طرف بھرے اور بولے اے ابو طالب وادی میں کہت پڑا ہے بچے بھوک کے مرے ہیں اس لئے آؤ ہمارے لئے بارش کی دعا کرو چنانچہ ابو طالب باہر آئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے امبرے میں سورج نکل آیا ہو سبحان اللہ ابو طالب کے ساتھ اور بچے بھی تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکرا ہوا تھا اس کے رات ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبے کا تواف کیا یہ تواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ اسما کی طرف اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر آنے لگے اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سے راب ہو گئے ناظرین روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب ایک بار زلحجا کے میلے میں گئے تھے یہ جگہ اڑفاز سے تقریباً آٹھ کلو میٹر دون ہے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے ایسے انہیں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا رتیجے مجھے پیاس لگی ہے یہ باد انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی تھا بلکہ اپنی بیچینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں سواری سے اترے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اتنا پاؤں مارا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے صاف اور اندہ پانی پھوٹ نکلا انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا خوب سے ہو کر پانی پیا پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ خوشک ہو گئی جیسے پہلے تھی سبحان اللہ حضور مبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچہ زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچہ کے ساتھ ایک کافلے میں یمن تشریف لے گئے راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا اس وادی میں ایک سرکشش اونٹ رہتا تھا گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراں ڈیٹ گیا زمین سے اپنی چھاتی رگہنے لگا آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے ادھر کر اس پر سوار ہو گئے اب وہ اونٹ آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک گیا اس کے بعد آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا روایت کے مطابق یہ کافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سنگ کا گزر ہوا جب تو پانی پانی سے بھڑی ہوئی تھی پانی موجے مر رہا تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر آپ اتنی مان سے وادی میں داخل ہو گئے سبحان اللہ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرہ سے پانی خوشک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کافلے کو لے کر پار ہو گئے کافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکی کی تو شاہن ہی کچھ نرالی ہے سبحان اللہ ابن حشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کیافیہ شناس تھا یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا مکہ آتا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا ایک بار یہ آیا تو عبود خالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے اس وقت آپ ابھی نہ انہوں لڑکے ہی تھے کیا فشناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤو عبود خالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کافیہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے یہ آزا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے جبکہ عبود خالب شناس کو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہم مجود ہی نہیں ہے تو وہ چیخنے لگا تمہارا برا ہو اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے اللہ کی قسم مبریشہ انوالا ہے کہتے ہیں عبود خالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ انفاظ سن لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر کے حوالے سے کہتے ہیں عبود خالب نے تجارت کی غصے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہی فرمایا بعض روایات میں آتا ہے آپ نے جانے کے لئے خاص طور پر فرمایش کی عبود خالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا نہ یہ کبھی مجھ سے جدہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے ایسے کبھی اپنے سے جدہ نہیں کر سکتا ایک روایت میں یوں آیا ہے آپ نے عبود خالب کی اوٹنے کی لگان پکری اور فرمایا چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں میری ماما ہے نباب اس وقت آپ کی انہوں نو سال تھی آخر عبود خالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اٹھنی پر بٹھایا راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گہ کے پاس ٹھہڑے خنکہ راہب نے مبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے عبود خالب سے پوچھا یہ لرکہ تمہارا کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے یسنکر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یسنکر عبود خالب بہت ہی ران ہوئے اور بولے کیا مطلب ہے یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا اس نے کہا یہ ممکن ہو نہیں اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ نبی ہے مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخرین نبی الزمان کی ہیں سبحان اللہ اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتین ہوں گے ان کے باپ کا انتقار کسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ بھی پیدا ہونے والے ہوں گے اس لڑکے میں آنے والے نبی آخر زمان کی تمام علامات موجود ہیں ان کی ایک نشان یہ ہے بچپن کے ان کی والدہ کا بھی انتقار ہو جائے گا عبود خالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسمان سے خبریں آتی ہیں پھر وہ زمین والوں کو اطلاع دیتا ہے تو یہودوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا کہتے ہیں اس کے بعد عبود خالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے یہ بھی خانکہ کا عابد تھا اس کے نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی تو یہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے سبحان اللہ عبود خالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا عبود خالب نے پوچھا وہ کیوں راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہے اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کی علامات اسمانی کتابوں میں مجہور ہیں ناظرین روایت کے مطابق یہ کافلہ یہاں سے دی روانہ ہو کر بسرا پہنچا یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانگہ میں رہتا تھا بحیرہ اس کا لکھ تھا وہ بہت زبردست عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اٹھان گہ کر رہے نسل بر نسل یہ عالم فازل خاندان ہی جلا آ رہا تھا اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ وہی تھا قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس میں کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس بار اس میں کافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو پورے کافلے کے لئے کھانا تیار کر آیا تھا بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایا کیا ہوئے تھے جب یہ کافلہ ایک درکھ کے نیچے آ کر ٹھیرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا وہ اب اس درکھ پر سایا ڈال رہی تھی اور اس درکھ کی شاخی اس طرف جھب گئی تھی سبحان اللہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اس نے دیکھا بہر سی شاخی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھنگٹہ سا کر لیا تھا اصل میں ہوا یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درکھ کے پاس پہنچے تو کافلے کے لوگ پہلے ہی سایا دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سایا دار جگہ نہیں بچی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دور میں بیٹھتے تھے شاخی اپنا رخ تبدیل گئے لیا آپ کے اوپر جمع ہو گئی سبحان اللہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر سائے میں ہو گئے بحیرہ نے جب یہ منظر ساتھ دیکھا تھا آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے کافلے والوں کو پیغام بھجوایا اے کڑیشیو میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا پیار پڑھایا میری خواہش ہے آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں یعنی بچے بڑے اور غلام سب آئیں بحیرہ کا یہ پیغام سن کر کافلے میں سے ایک نے کہا اے بحیرہ آج تو آپ نے نیا کام کر رہی ہیں ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں آپ نے کبھی بابت کا انتظام نہیں کیا پھر آج کیا بات ہے بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بڑی اچھی بات ہے اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل گئے انہی برہوں میں ہی چھوڑ دیا گیا آپ کو کافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے کے جایا گیا تھا کہ آپ کا عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا انہی سے کسی میں اسے وہ صفت مظہر نہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ انہی سے کوئی بدلی مظہر آئی بلکہ اس نے عجب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں ٹھہڑی ہوئی ہے یعنی اپنی جگہ پر ہی رکی ہوئی ہے اس کا صاف مطلب تھا یہ بدلی وہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سبحان اللہ تب اس نے کہا اے قریش کی لوگوں میری دعوی سے آپ مثل کسی سے بھی کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا اس پر قریش نے کہا اے بحیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں ہاں ایک لڑکہ رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے بحیرہ بولا تم پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بھولا لیں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائیں اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا تب ایک شخص گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی پرف رہوانا ہوا اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا بحیرہ نے یہ منظر ساتھ دیکھا وہ باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ اور سے دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم برک پر وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی قطب میں درج تھی جب لوگ کھانا کھا چکے اور اگر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا میں اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں بات سنھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت ان سے ہے سبحان اللہ اب بحیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کیے آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سے کپرہ ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا سبحان اللہ وہ ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پر ہے تھا اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسا دیا قریش کی لوگ میں سب دیکھ رہے تھے سبحان اللہ اور حیران ہو رہے تھے آخر لوگ کہیں بغیر نہ رہ سکے یہ رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کے مزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بغیرہ عبود خالب کے پاس آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے عبود خالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس پر بغیرہ نے کہا بہی یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تاکہ اس کا باپ زندہ ہو عبود خالب کو یہ سن کر حیوت ہوئی پھر نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا ہے اس کے انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ سن کر بغیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے ان کی والدہ کا کیا ہوا ان کا بھی تو بھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے یہ سن کہی بھائی رہا نے کہا ہاں بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو اپنے باتیجے کو واپس وطن لے جاؤ یہ ہو جیسے ان کی پوری طرح حفاظت کرنا اگر انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہوئے تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ باتیجہ نبی آخری زنہ ہے سبحان اللہ اس کی بہت شان ہے ان کی شان کے بارے میں ہم اپنے کتانوں میں بھی لکھا پاتے ہیں اور ہم اپنے باپ دادا سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا اب انہیں واپس لے جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے ابود خالد بہیرہ بھی باتیں سن کر غوف زدہ ہو گئے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ پہنچیں اس وقت کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین جنہوں کمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکو قارن شامل فلے آمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو بچپن ہی سے بہت زیادہ برکات کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی خاص رحمت بگرستی تھی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے موجزات کی وجہ سے اور ان کی برکات کی وجہ سے لوگ ان کے بچپن میں ہی پہچان لیتے ان پر جو اللہ کی خاص رحمت تھی یہودی راہب اس کو دیکھ لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے اللہ پاک ہمیں بھی دین محمدیہ پر چلنے کی تحفیق دے تاکہ ہم اپنے نبی کی سب سنتوں کو ادا کر سکیں جیسا کہ ان کو ادا کرنے کا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے سے ہمیں سو شہیدوں کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ دیکھیں دوستو اگر ہم ایک سنت ادا کرتے ہیں ہمیں سو شہیدوں کا سواب ملتا ہے تو سوچیں جب آپ اپنی پوری زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں کتنا سواب ہوگا اللہ کی کتنی رحمت ہم پر نازل ہوگی اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں نبی کی شفاعت سے مستفید ہوں گے انشاء اللہ آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ